بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خضلقادر خان اسلامی انسٹیٹوٹ اسلامبات پاکستان ادارے کے قیام کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے اس کورس کو سیکھنا اور آگے کسی اور کو سکھانا اس سے کہنا کسی اور کو سکھائیں اور اسے دینی مقاصد کے لیے استعمال کرنا احیاء دین کے لیے اس کو استعمال کرنا حضرت شیخ عبدالعزیز تقیب دین نور اللہ مرخدر کا فرمان مبارک آپ تسہیر المقاصد سے نقل فرماتے ہیں کہ ساری نفلی عبادتوں سے درود پاک پڑھنا افصل ہے دنیا کے علماء اور سب کے سب مشایخ اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص کسرت سے درود شیریف پڑھے گا وہ موت کی تلخیصے محفوظ رہے گا اللہ پاک میں زیادہ زیادہ درود شیریف پڑھنے کی طفیقتہ پر میں آمین فضل قادر خان اسلامی انسٹیٹوٹ پاکستان کا یوٹیوب چینل جی میل ایڈریس فیس بک پیج اور واتساب نمبر سبسکرائب تو آور یوٹیوب چینل فضل قادر خان اسلامی انسٹیٹوٹ پاکستان Free Online English Grammar Course for Beginners Page 2 Pass of Speech Lesson No. 7 Conjunction وصل حرف عطف Lesson No. 8 Introduction کسی جذبے کا اصحار کرنا تو آج انشاءاللہ ہم دو لیسن کور کریں گے مقصر ہی اس لیے کم تیم میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تو لیسن نمبر 7 بھی پڑھیں گے لیسن 8 بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے لیسن نمبر 7 شروع پڑھتے ہیں کن جنکشن کن جنکشن حرف عطف حرف وصل یہ کیا ہوتا ہے کن جنکشن کن جنکشن کن جنکشن کن جنکشن کن جنکشن باقی پاس آف سپیچ نام پر نام وغیرے کی طرح یہ بھی لفظ ہوتا ہے کن جنکشن بھی ایک ایسا لفظ ہوتا ہے that is used جو کہ استعمال ہوتا ہے to connect جوڑنے کے لئے words الفاظ کو phrases کو clauses کو and sentences کو یعنی الفاظ اور جو جملے ہیں الفاظ اور جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے لوہے کے جو دو پیس ہوتے ہیں لوہے کے دو پیس ہوتے ہیں اگر مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ ایک دو ٹکڑے ہیں آدھے آدھے فٹ کے یہ ایک ایک فٹ کے دو ٹکڑے ہیں ایک فٹ کا ایک ٹکڑا ہے ایک فٹ کا دوسرا ٹکڑا ہے اس کو جو جب ہم لوہے کے ٹکڑے کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں جوڑتے ہیں تو اس کی سام کس چیز کا استعمال کرتے ہیں ہم ویلڈ کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ویلڈ کرتے ہیں آپس میں تو دو سے کیا ہو جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے تو یہ کنجنکشن جو ہیں یہ بھی ایسے الفاظ ہیں ایک قسم کے ویلڈ ہیں ویلڈ ٹھیک ہے کیسے ابھی ہمیں آگے اس کی سمجھ آجائے گی انشاء تو الفاظ کو الفاظ کی مجمع فریز کو کلاس کو سنٹینس کو آپس میں جونڈے کیلئے یہ استعمال ہوتے ہیں انڈ اور بٹ بی 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 آگے پر دیس کنجن مثلا ایک جملہ ہے he is a boy فل سٹاپ پر جملہ ختم ہو جاتا ہے she is a girl فل سٹاپ پر دوسرے جملہ ختم ہو گیا یہ لغہ کا ایک پیس علیدہ ہے یہ ایک علیدہ ہے ٹھیک ان دونوں کو جوڑنے کیلئے ہم end کنجنکشن end کا استعمال کرتے ہیں he is a boy and she is a girl تو کنجنکشن کے مدد سے دو جملوں سے ایک جملہ بن جاتا ہے رائٹن کو ہم کسی ٹاپ پر جب لکھتے ہیں تو کہی سٹوری لائٹر اپلکیشن ایسے وغیرہ یا کوئی چیز ہو تو اس میں کبھی طویل جملوں کی ضرورت پڑ کی ہے تو کنجنکشن کے مدد سے ہم بڑے جملے بنا سکتے ہیں اس کے لاب جملہ خوبصورت لگتا ہے he's a boy and she's a girl he's a boy but she's a girl یہ تو لڑکا ہے لیکن یہ تو لڑکی ہے تو but and or but لیکن mother he came to کلاس وہ کلاس آیا but you did not لیکن آپ نہیں آئے تو and but کی مدد سے ہم دو جملوں کو آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں he won the race وہ ریس جیت کیا he's a fast runner وہ تو بہت تیز دولنے والا ہے he won the race because کیونکہ he's a fast runner کیونکہ وہ تیز رن رہے تیز دولنے والا ہے آجی کچھ سمجھ آ رہی ہیں آسان ہے بہت جی سر پھر سمجھ مجھ مجھ آسان پھر کنجن میں آگے اس کی اگلی کی سم ہم دیکھتے کہ کمپاؤنڈ کنجن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتا سمپل کنجن ایک لفظ کمپاؤنڈ کنجن جو ہے ایک سے زیادہ لفظ ٹھیک کمپاؤن مجموع ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ ہوتا ہے اپ فریز الفاظ کا الفاظ کا ایک مجموع which is used as a کنجن جو کنجن کے طور پر استعمال ہو اس کو کمپاؤن کنجن کہتے ہیں یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اینڈ وہ ایک لفظ ہے لیکن اب ایک سے زیادہ الفاظ ہو وہ کنجن طور پر استعمال ہو تو اس کو کمپاؤن کنجن کہتے ہیں کمپاؤن کنجن 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 کمپرائز مشتمل ہوتا ہے ایک سے زیادہ الفاظ پر پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے کنجن کیا ہوتا ہے وہ ایک لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمپاؤن کنجن جو ہے مور دن ون ور یہ ایک سے زیادہ لفظ ہوتا ہیں الفاغ ہوتا ہیں مثال کی طور پر سو دیٹ تاکہ پروائیڈ دیٹ پروائیڈ دیٹ بشرت یہ کہ اس سون جتنی جلدی ہو سکیں جتنا طویل ہو سچ جیسے کہ سلسلے میں ای 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 ہمیں جملے بناتے وقت انگریزی بولتے وقت انگریزی لکھتے وقت اس طرح کے الفاظ کے ضرور پڑتی ہے ٹھیک ہے نا مثلا وہ ختم القرآن کے سلسلے میں یہاں تشریف لائے گا کے سلسلے میں ای 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 اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے کہ جیسے کہ سچ اس ٹھیک ہے تو جیسے کہ وہ بھی دو الفاظ ہے سچ اس یہ بھی دو الفاظ ہے تو اس سے ایک سے زیادہ الفاظ کو ہم جب استعمال کرتے ہیں جوڑنے کیلئی کنجنکشن کے طور پر تو وہ کمباؤنڈ کنجنکشن کہلاتے ہیں پس ہم کچھ جملے بناتے ہیں ای میں پہنچ جاؤں گا ای سون ای اتنی جلدی جتنا کہ زیادہ پوسیبل ممکن ہو میرے جتنا زیادہ ممکن ہو اتنی جلدی میں پہنچ جاؤں گا ای شیل گیو ای 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 تاکہ تاکہ آپ سمجھ سکے وال اچھی طریقے سے سو دیت تاکہ ای شیل تی چی لیس میں آپ پہ یہ لیس پڑھاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ تینسز تینسز بھی پڑھاؤں گا تو یہ جو وائٹ میں ایک سے زیادہ الفاظ ہے یہ صرف اینڈ نہیں ہے صرف بٹ نہیں ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ ہے تو اگر سنگل ورڈ ہو تو وہ کنجنکشن ہوگا اگر سنگل ورڈ سے زیادہ ہو دو الفاظ ہو یا تین ہو اور وہ کنجنکشن کا کام دے تو ہم کمپونڈ کنجنکشن کہتے ہیں کوارڈینیٹن کنجنکشن یہ اس کی اقلی قسم ہے and but or yet for so مثلا it is used to join two words and two phrases یہ دو الفاظ کو اور دو phrases کو آپس میں جولنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں مثلا i like to run کہ میں دوڑوں میں دوڑنا چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں جملہ ہے اور swim اب یہ جملہ ہو گیا یہ ایک لف ہو گیا end کی مدد سے پیچھ ہم پڑھا کہ end کی مدد سے ہم دو جملوں کو ایک کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک جملے کو اور لفظ کو ایک کر کے اس سے کوئی نئے معنی اخص کرتے ہیں i like to run جملہ کیا ہے کہ مجھے پسند ہے دھوڑنا اور مجھے پسند ہے تیرنا تو اب یہاں پر آگے اس طرح جملہ ہوتا ہے کہ i like to run i like to swim یا i also like to swim تو جملہ لمبا بن جاتا ہے تو i like to run and swim ایک ورب یہ ہو گیا فیل یہ ہو گیا دوسرا فیل یہ ہو گیا تو پورے جملے میں سے فیل اٹھایا اور ان کے مدے سے اس کو ایک نیا جملہ خوبصور طریقے سے بنا دیا نائیم didn't go out to lahore neither did عمر عمر تو نہ نائیم کی اللہ ہو neither نائی عمر گیا she is rich وہ عبالدار ہے but very humble لیکن بہت عجز مزاد بھی ہے i am fond of playing fond شوکین ہوں playing sports game کھلنے کا sports کا شوکین ہوں but not watching them لیکن ان کو دیکھ میچ دیکھ نہیں میچ چیزے بجائے دیکھ نائی ہوں کھلنے کا شوکین ہوں دیکھ نے کا نہیں ہوں تو یہ ایسے ہیں کہ مطلب ایک جملہ ہو گیا اور ایک phrase ہو گیا not watching جو ہیں ایک phrase ہے phrase ہم نے پہلے رسن میں پڑھاتا ہے کہ وہ الفاظ کا مجموعہ جو ہمیں معنی نہ دے اور جملہ کیا ہے جملہ وہ الفاظ کو مجموعہ جو ہمیں معنی دے تو اب اگر صرف ہم اتنا کہیں کہ not watching them تو یہ phrase ہو گیا تو اب اس کی تو سمجھنی ہے کہ یہ phrase ہے تو پورا جملہ اس کی سمجھ جاتی ہے تو پورے جملہ کو کسی phrase کے ساتھ جونے کیلئے ہم but لگاتے تو یہ جو مکمل معنی ہمیں نہیں دیتا phrase یہ بھی معنی دینے لگ جاتا ہے but کی وجہ سے سمجھ آگی تنا تو اب اس کے بارے میں سیمن ہے use conjunction to join the following sentences he is a leader وہ ایک leader ہے رہنما ہے she is not a leader وہ رہنما نہیں ہے تو اس کیلئے اس کو ہم کیسے بنائیں گے آپ سوچیں آپ کے پاس آدھے منٹ کا ٹائم ہے کہ اس میں کون سا conjunction لگائے کہ ان دو جملوں کو جو ہیں ہم ایک جملہ بنائیں ہے جملہ کون منایے گا he is a leader she is not a leader he is a leader and she is not a leader اور کوئی بننا یہ جملہ بنائیں ہا جی برکل but not کا استعمال اس میں ہو تو صحیح conjunction but not ہے ٹھیک ہے he is a leader but she is not a leader وہ leader ہے لیکن وہ leader نہیں ہے تو یہ full stop ہٹ جائے گا but لگ جائے گا s small ہو جائے گا capital کی جائے کیونکہ capital اس صورت میں لگ گیا جب جملے کا شروع ہو تو یہ تو but لگ گیا full stop ہٹ گیا سارے جملہ ایک ہو گیا اب یہ full stop لگ گیا یہ full stop پتم ہو جائے گا یہ full stop رہ جائے گا he is a leader but she is وہ reach پہنچ گیا in time وقت پہ پہنچ ہے left early چندی چلے گئے پیسہ نمبر مجھے دے دیں آپ پھر پچاس پہ دیں ہاں جی دوبارہ بولیں ایک منہ آپ نے they have reached in time because they left because وہ ٹائم پر پہنچ کیونکہ کیونکہ because وہ جلدی نکل گئے تھے اس لئے وہ ٹائم پر پہنچ جبر دست بہت اچھے ماشاءاللہ I am لڑکا ہے چھتو کا مطب بھی also I am a boy and he is a boy too and he is a boy too بہت اچھے بہت اچھے اچھے بہت اچھے بہت اچھے اچھے مزید اپنی طرف سے اور جملے بنائے use conjunction in each sentence اور اس میں کنجنشن کا استعمال کریں یا آپ کے گھر کتاب ہو گیا اچھے جی اب یہ مختصر سا ٹوپک ہے آسان سا ٹوپ ہے parts of speech lesson number 8 interjection interjection کہتے ہیں کسی جذبے کا اظہار کرنا کسی جذبے کا ہم کیسے اظہار کرتے ہیں تو جذبہ ہمارا یا خوشی کا ہوتا ہے یا غم کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو interjection کا مطب ہے کسی جذبے کا اظہار کرنا the word interjection comes from the latin words یہ جو لفظ interjection ہے یہ comes آیا ہے آخص کیا گیا ہے لاتینی الفاظ سے inter جس کا مطب ہے between and jex جس کا مطب ہے throw یعنی بیچ میں پھینکنا بیچ میں پھینکنا تو لاتینی زمان میں لفظ ہے inter jex جس کا مطب ہے بیچ میں پھینکنا so an interjection is a word تو لہذا interjection وہ لفظ ہوتا ہے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے انگریز زبان میں that you throw in between sentences کہ وہ لفظ آپ sentences کے بیچ میں پھینک دیتے ہیں کس لئے پھینک تے ہیں to express کہ اظہار کرے آپ اچانک جذبات کا اچانک اپنی فیلی کا محسوس اچانک آپ کو خوشی محسوس ہو غم محسوس ہو اچانک آپ ایک آواز نکالتے ہیں موزے خوشی کا اظہار کیلئے ہرہ ہم تو میں جیت گئے ہم میں جیت گئے خوشی کا اظہار کیلئے یہ ایک ندا ہے چیخ ہے پکار ہے ایکس کلی ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں یہ نشان یہ ریٹنگ میں زبان میں جب ہم زبانی بولتے ہیں تو اس میں تو لکھنا نہیں ہوتا اظہار ہوتا ہے اگر لکھتے وقت ہم اس کا وہ کرے لکھیں جب اس کو ریٹن لینگیج میں تو کسی بھی انٹروجیکشن کے بعد ہم اس طرح کا نشان لگاتے ہیں اس نشان کو گریمر میں کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک ایکسکلیمیشن مارک یہ سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیشن مارک ٹھیک ہے اس کا مطب ہے کوئی چیخ یا پکار نیزہ ایک علامت کی طور پر استعمال کرتے ہیں اگر کس لفظ کے بعد یہ لگ جائے تو اس کا مطب ہے اب اگر آپ ڈکشنیم میں دیکھیں کہ ہورہ کا کیا مطب ہے آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ جننیں گے کہ اس کا مطب کیا ہے تو آپ جب اس کے بعد یہ نشان دیکھ لیں اچھ یہ تو سائن آف ایکسکلیمیشن ہے تو چلو یہ ایک کیا ہے انٹرجیکشن اس کا معنی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے یہ جو ہے کسی غم کا یا خوشی کا اظہار ہے واؤ کتنا پیارا رنگ ہے تو او او کا کیا ترجمہ نہیں بس یہ ایک اظہار ہے خوشی کا یا غم کا یا حیرت کا حیرت کا اظہار ہے غم کا اظہار ہے خوشی کا اظہار وغیرہ وغیرہ انٹرجیکشن is the word ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو شامیر کیا جاتے جمعوں میں شامیر کیا جاتے تو کنوے ایموشن کہ ہم کنوے پہنچائیں آگے پہنچائیں ایموشن اپنے جذبات کو آگے پہنچائیں یہ گرمیٹیکلی جو ہیں گرمیر کے لحاظ سے ریلیٹیڈ اس کا تعلق نہیں ہوتا کسی دوسرے حصے جملے کی کسی دوسرے حصے اس کا تعلق نہیں ہوتا اور ان ریجیکشن کے بعد بعد میں لگا ہوتا ہے ایکس کلیمیشن مار جیسے پیشے میں نے بتا دیا یہ نشان لگا ہوتا ہے جس طرح یہ ہے کبھی کبھی بائی اکوششن مار اور کاما کبھی کبھی اس کے پیچھے اخیر میں یا کاما بھی لگا ہوتا ہے انٹیجیکشن آر ان کامن ان فارمل وائٹن سیپٹ ان ڈائریک کششن اور انٹیجیکشن جو ہیں نا یہ انکامل ہیں زیادہ عام نہیں ہے ان فارمل لائٹنگ میں عام جو رسمی رائٹنگ ہے تحریر اس میں نہیں ہوتے ایکسیپٹ ما سوائے ڈائریک کششن کے براہ راسم کی کششن کریں جو انٹیجیکشن ایسیپٹ جو آزاد ہوتے ہیں اس کے آس پاس جو الفاظ ہے اس سے یہ آزاد ہوتے ہیں اور اس کے اپنے معنی ہے مطلب ہم تو کوئی جملہ بناتے تو ہم کہتے یہ ناؤن ہے تو اس کے ساتھ جو اٹلا ہے تو یہ اس کا پروناؤ ہو گیا یا گوڑ ہے تو اس کے لئے ایجیکٹ ہو گیا دوسرے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ جو ہنی آزاد ہوتا ہے مثلا ایکسپریس یہ اسحار کرتا ہے فیلنگ کا جذبات کا رادر دین میلنگ انہیں انٹریجیکشن ہے یہ جذبات کا اظہار کرتا ہے بنسبت رادر دین بلکہ بنسبت زیادہ میلنگ سے یعنی الفاظ میلنگ معنی آپ کو نہیں دیتا معنی سے زیادہ آپ فیلنگ دیتا ہے معنی سے زیادہ آپ کو فیلنگ دیتا ہے جیسے اوہ اوہ کا کیا مانا ہے آپ کو میلنگ نہیں دیتا آپ کو فیلنگ دیتا ہے اوہ بہت بہت مزہ لگتا ہے مزہ نہیں ہے اوہ پسند آگیا آہ آہ ایس تو لیت نا آہ آہ افسوس کھانے بہت زیادہ لیٹ ہو گئے یا آہ مجھے سمجھا گئی آہ آہ تین آہ 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 کتاب نہیں ہے آہ 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 لس شی پاس ٹھے آہ 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 I'm feeling pain مجھے در محسوس ہو رہا لگ گئی چھوڑ لگ I don't remember مجھے یاد نہیں ہے last she passed away yesterday passed away پورت ہو گیا اوہ افسوس کا ایسار ہے کل وہ پورت ہو گیا wow I have a great idea میرے پاس سبارتاس idea ہے with the help of conjunction we can shorten length of our sentence اور جو conjunction ہے ہم جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہے کہ ہم بعض وقت پیپرز میں سے سوالات آتے ہیں کہ بندھرڈ اس کا بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ سو الفاظ ہیں تو سو الفاظ والی بات آپ پچیس الفاظ میں بیان کرے جس کے جو چوتائی حصہ ہے ٹھیک ہے یا تیسرا حصہ اس میں آپ الفاظ میں بیان کرے چار چار جملے ہیں چار جملوں والی بات آپ ایک جملے میں بیان کریں تو اس کیلئے ہمیں کم سے کم الفاظ میں زیادہ زیادہ پوری بات بیان کرنی ہوتی ہے اس میں یہ چیز ہے میں وہاں بھی کام آتی تھے مثلا I like to run I like to swim یہ آٹ الفاظ ہو گئے I like to run and swim I like to run مجھے دوڑنا پسند ہے I like to swim مجھے تیرنا پسند ہے I like to run and swim مجھے تیرنا اور دوڑنا پسند ہے تو ان کی مدد سے دونوں ورپ ہم نے جوڑ لیے ٹھیک ہے اب یہ جو الفاظ ہے کچھ الفاظ کی اس میں کمی آگئی تو آٹھ الفاظ والی جو بات ہے وہ ہم نے چھے الفاظ میں بیان کر لیے ٹھیک ہے تو اس کا مطبی یہ ہے مجھے دوڑنا پسند ہے مجھے تیرنا پسند ہے اور اس کا مطبی بھی یہ ہے تو ون تھاڑ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے پیپر میں یا اس طرح کبھی تاسک میں ٹیسٹ وغیرہ میں کہ آپ نے یہی آٹھ الفاظ والی بات بیان کرنی ہے لیکن الفاظ آپ نے کم استعمال کرنا ہے تو وہاں بھی یہ چیز ہمیں کام آتی ہے میں کا پریزنٹیشن ناؤ اسائیمنٹ ہے کہ آپ ایک پریزنٹیشن بنایں جیسے ایک لیسن بنا ہوا ہے اس طریقے سے آپ سوچیں آپ ایک تیچر کے اس وقت آپ ایک تیچر ہیں اور آپ پارٹس او سپیچ اور آپ پارٹس او سپیچ بنا رہے ہیں لیسن نمبر ون سے لے کر لیسن نمبر مین تک اینڈڈ ہے ٹھیک ہے پھر کل جو ہمارا ایک لیسن اس میں رہتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر لیسن نمبر ٹین سے آگے ہمارے ٹین سے شروع ہوں گے پھر کل ہمارا پھر آرٹیکل کے لیسن ہے آرٹیکل پڑھیں گے اے اینڈی کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ہمارے انشاءاللہ ٹینسز سٹارٹ ہوں گے ہاں جی تو کل تو ہفتہ بھی ہیں تو ہفتے کے دن چونکہ ہفتے تو چھوٹی ہوتی ہیں تو پھر کے دن سے انشاءاللہ پھر ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی آرٹیکل کے اور اس کے بعد منگل سے زندگی دن کو ٹینسز کا آغاز ہوگا ٹینسز کے لیے میں پہلے سے گزارش کروں کہ کوشش کریں کہ ایک تو کلاس میں جنلی سے پہنچ جائے کنیں اور دوسرا پاغنس پاپی پین مہارے کا اپنے پاس لازمی رکھیں اور ٹینسز کے بارے بارہ کس میں ہیں بارہ دن کمس کا مسلسل اس میں کوئی چھوٹی کسی کی نائے تو اچھے سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ٹینسز کی جی کوئی سوال ہو تو آپ کو پوچھ سکتے نہیں آج کے لیسن کے بارے میں کل کے بارے میں شروع سے بھی تک جتنا ہمیں پڑھا ہے کہیں آپ کو کنفیزن اور سمجھ نہیں ہے آج کو آپ کو پوچھ سکتے ہیں اچھا جی کوئی سوال ہو کو این ٹائم پھر آپ کھل پوچھتے ہیں پرسو پوچھتے ہیں جب بھی مجھ بھی ہو پوچھ سکتے ہیں اور لیسن نمبر ون سے آج تک تمام لیسن کو گھر میں روائس کیجئے گا اور دعاوں کی درخواست ہیں اس سے ساتھ ہم آپ سے جلس چاہتے ہیں انشاءاللہ پیر کی دل نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ ہوں اللہ و بیس